دریائے سن بپھر گیا دریائے سندھ نے تباہی مچا دی قصبہ سمینہ بستی بھائی دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا پانی کے بہاؤ سے مسجد شہید قبرستان دریابرد سرکاری سکول اور ملحقہ آبادیوں کو بھی خطرہ علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی زلی افسران کی جانب سے تحال اقدامات نہ ہونے پر مکین شکوا کنا ہونے جرانا مکان وستی بھائیے یہ تقریباً ایک سو جگہ یہ مسجد بھی چاہ گے یہ مکان بھی چاہ گے جنسی ہونے ساڑھے کلو اتنی جورت نہیں ساڑھے رات بارش یہ بچے ہی میں بیٹھ رہے گا کوئی ساڑھے کلو سیاسی بندہ کوئی حکومت دا بندہ نہیں آیا جو کوئی سکھنے سا کوئی ٹنٹ نہیں ملے گا جو سا ہونے بچے کو انہیں بارش کلو بچا ہوگا پھلو کے بادشاہ عام کی سلطنت خطرے میں مظفرگر میں گزشتہ روز آنڈی کے باعث آم کی فصل کو نقصان محکمہ ذراف نے نقصان کے تقمینے کے لئے کمیٹی تشکیل دے دی کسانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ آنڈی کے باعث آم کی فصل کو شدید نقصان ہوا کئی ایکر پر آم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے کسانوں کا محکمہ ذراف سے رلیف راہم کرنے کا مطالقہ جنوبی پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کے لئے ہوئی آسانی نقل و حمل کے لئے پنجاب حکومت کے انقلابی اقدامات کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں چار سو پچاس کلومیٹر طویر جی پیبل ڈریکس بنا دی سیکیرٹی زراد جنوبی پنجاب ساکیب علیہ تیل کو سکیموں کے بارے میں بریف کیا گیا اب قبائلی علاقوں میں بھی ہوگا صفائی کا عالی انتظام قبائلی علاقے باہتی میں بھی سالٹ ویسٹ منشمنٹ یونٹ کائن دیجو خان ویسٹ منشمنٹ کو صفائی کے لئے مزید مشنری دینے کا فیصلہ سیکیرٹی لوکل گاورنمنٹ جنوبی پنجواب علتا فلوز کا لیرہ غادر خان کا دورہ بیسٹر گلیٹن کارپوریشن کے وسائل اور مسائل کا جائزہ لیا ملتان کی صدیوں قدیم ثقافت ہوگی روشناس ملتان چیمبر آف کامریس میں بھیو پارچی ڈاکیمنٹی کی تقریب رونمائی کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود صدی چیمبر قواجہ سلاہ الدین سمیت بیگر اہدے داران تاجر برادری اور شہنیوں کی شرکت صدی چیمبر نے کہا کہ داکیمنٹری میں اولیاء اکرام کی دھرتی کی ثقافت بیان کی گئے چیز جسٹس محمد قاسم حان اور نامزد جسٹس محمد عمید بھٹی کے عزاز میں آشائیہ جسٹس ماخر علی نشفی جسٹس عابد مسعود نفی جسٹس مسمل اختر شبیر جسٹس صادق محمود قرم جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس چاہدری محمد اتبال جسٹس سردار احمد نائی جسٹس سرفراز احمد روگر جسٹس تاریخ سلیم شیخ جسٹس چکیل احمد جسٹس سفتر سلیم شاہد جسٹس احمد ندیم ارشد جسٹس تاریخ ندیم جسٹس انوار حسین جسٹس راہل کامران دیسٹی سیشن جج امزد نظیر چاہدری سادرہائی پور بار امیر ازم ملک سمیت چیف جسٹس محمد قاسم خان اور نامزد جسٹس محمد امیر بھٹی کے عزاز میں جسٹس جوڈی شیخ کی جانب سے زہرانہ جسٹس ماکر علی نجفی جسٹس عابد مسعود نقوی جسٹس مزمل اکتر شبیر جسٹس صادق محمود قرم جسٹس سیشن جج امجر نظیر چہدری آرکیو زبیت دریشت اور ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کارکیہ سمیت دیگر کی شرکت میہ والی کی چھے بہادر بہنیں اپنے حق کے لیے بھائی کے خلاف دد گئیں بہنوں کی نو کنال زمین پر بھائی کی قبضہ مافیا کے ساتھ مر کر قبضی کی کوشش علو والی میں بہنوں نے اپنے زمین پر شامیانے گار دیئے بہنوں کا پولیس جوکی علو والی پر دھنکیاں لگانے کا ازام خواتین کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ عوام کے جان و مال کی محافظ پولیس کا عوام کے حق پر ڈاکا شہری کی پانچ چوری شدہ بھین سے برامت کر کے ایک واپس کر دی حق تلفی پر شہری نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا جو ڈیشل مجیسٹیٹ کا ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو تحقیقات کا حکم چننگ گوٹ کے شہری نے ایس ایچ او اور اے ایس آئی کے خلاف درخواست دی تھی اچھی کارکردگی پر افسران اور جوانوں کی ہوگی حوصلہ فضائے بہاولپور پولیس لائنز میں تقریب تقسیم اینامات آرپیو بہاولپور محمد زبیر درشک کی خصوصی شرکت سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر تاریفی حسنات اور اینامی چیکس تقسیم کیے گئے بیرونے ملک رہنے والے افراد کے لیے خوش خبری اوورسیس پاکستانیوں کی سہولت کے لیے آن لائن کیسز کی سمات بہاولپور میں ڈیجیٹل کورٹ کی جانب سے ایک اور قدم بہاولپور بینچ میں ای جسٹس باکرلی نجفی کی عدالت سے ای کورٹ کا افتدا کر دیا گیا غیر بیاری اشیاں بیشنے والی کینٹینز ہوں گی بند جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی کینٹینز کی انسپیکشن پنجاب پورڈ آتھارٹی کے حوالے کر دی گئے سیکٹری سے ہر جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا خصوصی اقتام کینٹینز کی مکم مل انسپیکشن ریپورٹ سات روز میں تیار کرنے کی ہدایت سربیوں اور کینٹینز کے اچھے کے جات بھی کینسل کرنے کا انڈیا پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کمیشن محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیمی نساب میں گرین بک شامل کرنے کی تجویز سیکٹری ایڈوکیشن جنوبی پنجاب احتشاہ منور کا کہنا ہے کہ گرین بک میں زرات فشریز اور لائف سٹاک کے حوالے سے مضامین شامل کیے جائیں گے گرین بک لازمی مضمون کے طور پر چھتی کلاس تک پڑھائی جائیں گے ایف آئی اے ملتان کی گجہ والا میں کاروائی ایٹی ایم مشین کے ساتھ ڈیوائیس لگا کر پیسے نکالنے والا ملزم گرفتار ملزم محمد عمران کے قبضے سے پچاس لاکھ روپے ایٹی ایم کارڈز کٹر ڈیوائیس گاڑی اور دیگر اشیاء برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا دیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملی کی ملاقاہ توامل رلیف پر وزیراعلا عثمان بزدار کے ٹھوست اقتماس کو سراہا گیا ادھر ایم پی خواجہ محمد داوت سلیمانی کی وزیراعلا سے ملاقاہ تو وزیراعلا پنجاب کی قیاست پر مکمل اعتماس کا اظہار کر دیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بیلڈنگ کا کام ہوگا دوبارہ شروع چائلڈ پروٹیکشن کے دوسرے فیز کا چار کروڑ کا بجٹ جاری دیپٹی کمیشنر ملکان کا اوورسیز پاکستانیز کے لیے احسن اقتام کرونا ویکسنیشن سینٹر نشتر میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایلک کانٹر کائم پر دیا گیا دیپٹی کمیشنر ملکان کا ویکسنیشن سینٹر کا دورہ انتظامات کا جوائزہ لیا